بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہنامہ رحیمیان لاہور جولائی دو ہزار انیس شوال المکرم زوقادہ چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری قدسہ سر رہو کاملین تروییت یافتہ اہلاللہ سے بھی بعض اوقات کوئی ایسی فروغزاشتیں ہوتی رہتی ہیں جن پر احساس ندامت کی وجہ سے وہ خدا کے ہاں گلگڑاتے ہیں اور اظہار عاجزی اور استغفار کرتے ہیں اور اس پر ان کو اتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ ویسے عام طور پر کسی طرح شاید نہ ہوتی اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان ملک محبوس یعنی پابند فرشتہ بن جائے کہ اس کا جو تیشدہ مقام ہے وہ ہے اور وہاں سے آگے ترقی نہیں کر سکتا مگر انسان کو جو ترقی کا جوہر دیا ہے وہ اس طرح یعنی غلطیوں سے سیکھے وغیر بیکار ہو جائے گا سیکشن درس قرآن عنوان گمراہ اور فاسق لوگوں کی تین علامات تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں خسارے والے گزشتہ آیت میں بتلایا گیا تھا کہ قرآن حکیم میں دی گئی مثالوں سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں قرآن حکیم میں فاسق سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہوں لیکن وہ قرآن کے ترقیافتہ عملی پروگرام کو قبول نہ کریں بلکہ اس سے دشمنی رکھیں اور اس کے مخالف پروگرام پر عمل کریں قرآن کے ترقیافتہ پروگرام میں معاہدوں کی پاسداری باہمی تعاون اور صلح رحمی اور انسانوں کی خیرخواہی اور اصلاح و ترقی ایسے امور بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان امور کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ گمراہ اور فاسق ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان کی تین بنیادی علامات بیان کی جا رہی ہے پہلی علامت یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان جماعت میں شامل ہوئے اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ اس کے دین کی اتباع کریں گے لیکن ان کے دل کفر پر مطمئن ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سوچ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ قرآنی پروگرام اور ربانی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس سے بھڑھ کر خرابی اور کیا ہوگی کہ وہ بظاہر کسی جماعت کے اصولوں کو صحیح مانتا ہو اور پھر وہ اپنی پست اور حقیر اغراض کے لیے ان اصولوں کو توڑتا ہو انسانی معاشروں کا سیاسی نظام عمرانی معاہدات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اگر عمرانی معاہدات ٹوٹنے لگے تو اس معاشرے کی سیاسی طاقت ختم کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے کسی معاشرے کے فاسق و فاجر لوگوں کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی ریاست کے آئینی اور قانونی معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ذاتی خواہشات اور گروہی مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشرے معاہدوں پر استوار ہوتے ہیں ابتدائے افریش سے ہی مساق اور معاہدات کرنا انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے چنانچہ مساق علست سے لے کر مساق مدینہ تک ہر دور کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام معاہدوں اور مساق کے پابند بنائے گئے ہیں معاہدوں کی پاسداری کی سوچ اور فکر ہی معاشروں کی شرازہ بندی کی زمانت دیتی ہے جو لوگ فطرت انسانی کے اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مضبوط معاہدے کرنے کے بعد انہیں توڑتے ہیں ان کی فطرت ناقص اور ادھوری ہے اس لیے وہ فاسق ہیں فاسقین کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ وہ انسانی تعلقات کو توڑتے اور خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں کسی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں صلح رحمی ایک دوسرے کے کام آنے اور باہمین جوڑ پیدا کرنے کے لیے کام کیا جائے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد صلح رحمی کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام یعنی رحمان سے نکالا ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا رواہت پر مزید انسانیت تب ہی ترقی کرتی ہے جب اسے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر استوار کیا جائے اسی سے انسانی فطرت کی تکمیل ہوتی ہے جو انسان صلح رحمی کی اساس پر انسانوں کے درمیان موجود رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا تو اصل میں ایسے آدمی کی فکر بیمار اور فطرت میں کجی ہے سمادی حقوق کی ادائی کی میں انسانی تعلقات کو منقطع کرنے کی سوچ معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتی ہے یہی سب سے بڑی گمراہی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فاسقوں کی تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فساد فی الْأَرْضِ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جب پھرے تیرے پاس سے دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور انسانی جانے اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی انسانی جانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کے معاشی وسائل ذراعات سنت اور تجارت کو تباہ و برباد کرے وہ زمین میں فساد مچانے والا ہے معاشی نظام کا ظلم پر استوار ہونا اور انسانی حقوق کا توڑنا فساد فی الْأَرْضِ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے معاشی وسائل محفوظ ہوں اور تمام لوگوں میں ان کی تقسیم منصفانہ طور پر کی جائے تاکہ انسانیت پھلے پھولے اور اس کی بقاہ کا راستہ ہموار ہو اللہ تعالی نے معاشی اموال کو انسانوں کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اشاد خداوندی ہے تمہارے مال دنیا میں تمہاری زندگی کو باقی رکھنے رزق اور لباس کی فراہمی کا باعث ہے ایسے معاشی وسائل اور اموال کو جو لوگ تباہ و برباد کرے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور انسانیت کی بقاہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہی لوگ کو مراہ ہے جن لوگوں میں انسانی سماج سے متعلق قرآنی تعلیمات اور اس کے پروگرام کے مخالف یہ تین بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ در اثر انسانیت کے دشمن اور گمرہ ہے انہوں نے قرآنی تعلیمات سے رہنمائی نہیں لی بلکہ قرآن حکیم کے بالمقابل دوسرے انسانیت دشمن عملی پروگرام کو قبول کیا ہے اس لیے وہی لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں اب جن لوگوں یا جماعتوں میں ان تینوں خرابیوں میں سے جو جتنے درجے کی پائی جائے گی وہ اسی درجے میں خسارے میں رہیں گے کسی قوم میں یہ تینوں خرابیاں پورے طور پر پائی جائیں تو اس کے لیے خسارہ بھی اتنا وسیع اور عام ہوگا ایسی صورت میں سوسائٹی میں فساد غالب آ جاتا ہے اور ایسے فسادی نظام کو توڑنے سے ہی انسانیت کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے سیکشن درس حدیث عنوان مومن اور منافق کی ازمائش میں فرق تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جن عن کعب ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنی کمثل الخامت من الزرع تفیئها الرياح تسرعها مرة وتعدلها حتی يأتیه اجله وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْزِيَةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ اِن جِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً المسلم سات ہزار پچاندے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے نر و نازق پودے کسی ہے کہ جسے ہوا ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہے کبھی اس کو زمین سے لگا دیتی ہے تو کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے مضبوط جڑوں والے درخت کی طرح ہے اس پر کوئی مشکل نہیں آتی حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ میں وہ جڑوں سے اکھڑ کر گر جاتا ہے خدمت خلق سماجی تبدیلی اور غلبہ دین کی جدوجہت میں مصروف سچے مومن اور دھوکے باز منافق کی آزمائح کا تجزیہ اس حدیث مبارکہ میں یوں کیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی مشکلات تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہوتی ہے نہائیت کٹھن راستوں سے گزر کر وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے کبھی ذاتی زندگی کے مسائل آلے آتے ہیں تو کبھی قومی دشمنوں کی طرف سے سازشیں ایسے روکتی ہیں کہ پہاڑ ہیل جائیں یہ مشکلات اسے باز اوقات اس حد تک لاچار اور ناتوان کر دیتی ہیں کہ منزل آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے حالات کی ناؤ ہچکولے لے رہی ہوتی ہے مگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مدد کا طلبگار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور منزل مراد مل جاتی ہے یا اسی رضا اور تسلیم کی حالت میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جبکہ منافق کی کامیابی اور خوشی بظاہر دائمی نظر آتی ہے اور اسے اپنے مقاسد کے حصول کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں لیکن اچانک اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور اس کو ایسی آفت گھیرتی ہے کہ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے جیسے سنوبر کا تنہ بلکل جڑ سے اکھار کر پھینک دیا گیا ہو اس حدیث سے اہل حق کو یہ نصیحت مقصود ہے کہ انہیں اپنے دشمنوں کی طاقت دولت اور ان کی چلت پھرت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہیں اپنی مشکلات اور آزمائشوں سے دل پرداشتہ ہونا چاہیے ہر حال میں پرورتگار کی طرف رجوع رہے اور اپنی منزل کو سامنے رکھ کر تنگی اور خوشحالی مشکل اور آسانی میں استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں ایک دن اللہ تعالی مقصد میں یا تو کامیابی دے دیتے ہیں یا پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت آ جاتی ہے اور آخرت سمر جاتی ہے مومن کی ان دو صورتوں میں حقیقی کامیابی ملتی ہے کہ اسے دنیا کے اندر اپنی دینی مقصد میں کامیابی ملتی ہے یا اسی کوشش اور جد و جہد کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عائشہ اور خاندانی اور معاشرتی زندگی کے آداب تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم نے میرے ساتھ ماہ شوال میں نکاح فرمایا اور ماہ شوال میں ہی رخصت ہو کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس ماہ میں حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی ہوئی اور بڑی برکات کا ظہور اس نکاح سے ہوا حضرت عائشہ کے خاندان اور پوری امت کو ان کی ذات سے جو علمی اور روحانی فوائد حاصل ہوئے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے چنانچہ حضرت عائشہ کو یہ محبوب تھا کہ لوگ ماہ شوال میں خواتین سے نکاح کریں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ شوال میں دلہنوں کا سگار اور خوشی اچھی ہے اور مردوں کا اپنے گھروں کو بسانے کے اعتبار سے کردار ادا کرنا ضروری ہے زندگی کتنی اہم ہے اور خاندان کا وجود ایک نعمت ہے اس لیے اس ماہ میں ان نعمتوں کا آغاز کرنا اور انہیں بروعکار لانا امت مسلمہ کے لیے ایک عملی پیغام ہے ماہ شوال میں دور جاہیلیت میں نکاح کو لوگ منحوس سمجھتے تھے حضرت عائشہ اس کو رد فرماتی نکاح کی ترغیب دیتی اور باعث برکت قرار دیتی گھر والوں کو وقت دینے اور حقوق کی ادائیگی کا احتمام کرنے سے تدویر مندل کا درجہ تیہ ہوتا ہے رمضان مبارک سے تربیہ اتیافتہ قوت کی تیاری کا شدول اور بعد از رمضان افطار کبیر عید الفطر سے اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا آغاز اطاعت حق کی عملی مشق کا آغاز اللہ کی مزبانی کے دن سے ہوتا ہے نعمتوں کا شکر بجالانا اور اپنی سابقہ محنت اور آمال سالحہ کے حوالے سے مستقبل کے اقدامات کے ذریعے سے محفوظ بنانا زندگی کے میدانوں میں اللہ کی مدد قرآن علم معرفت کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا زندگی کے نظام الوقات کو رمضان المبارک شلول کی رہنمائی سے ترتیب دینا زندگی کے اہم معاملات اور دین حق کے مختلف کاموں میں ترجیحات کا تعیون اور جدید تقاضوں کا ادراک کرنا بھی ضروری قرار پاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح اعلان کر کے کیا کرو اور اسے مسجد میں کرو اور اس پر دف بجایا کرو آپ صلی اللہ نے فرمایا اپنے نکاح کے لیے بہتر جگہ تلاش کرو آپ جب نکاح کرتے کراتے تو چھوارے لٹاتے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے انساریہ کی شادی کی تو آپ نے فرمایا تم نے اس لڑکی کو کچھ شادی کا حدیعہ وغیرہ دیا کہ نہیں کہا ہاں آپ نے پوچھا کسی شیر نظم پڑھنے والی کو بھیجا کے نہیں تو کہا نہیں آپ نے فرمایا انسار میں سے بعض نظم کو پسند کرتے ہیں اس تحفے کے ساتھ کسی کو بھیجتی جو یہ اشار پڑتی ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے پس اس نے ہمیں بھی زندگی دی اور تمہیں بھی زندگی دی سیکشن شزرات عنوان جہادی قوت روس کی دہلیس پر تحریر مدیر محمد عباس شاد افغانستان پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی طرف سے بوجوہ سرکاری سطح پر پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود ان دونوں ملکوں کے آپس میں بہت گہرے نسلی تہذیبی اور دینی رشتے ہیں افغانستان میں روح نما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں افغانستان روس امریکہ سرد جنگ سے قبل بھی دوالوی طاقتوں میں گھرا رہا ہے ایک طرف برطانوی سامراج اور دوسری طرف روس کی زارشاہی تھی انیسی سدی میں زارشاہی اور برطانیاں جب آپس میں برسر پیکار تھے تب بھی برطانوی سامراج اپنی نوع عبادیات کالونی ہندوستان میں بیٹھا ایسے دانشوروں کی تلاش میں رہتا تھا جو زار کے مقبوضہ علاقوں یعنی وسطی ایشیا میں موجود مسلمانوں کو اس کے دشمن زار کے خلاف اکسانے کے لیے کوئی مذہبی کردار ادا کر سکے لیکن اس دور کے دینیات کے بے مثل عالم اور سیاست کے شناور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت نے برطانوی سامراج کی ان چالوں کے خلاف بہترین قومی شعور کا ثبوت دیا چنانچہ حضرت شیخ الہند کی جماعت کے ایک نمائی رہنما مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں بیٹھ کر برطانوی استعمار کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا تھا جس کے سبب افغانستان کو جنگ استقلال میں کامیابی ملی تھی جس برطانیہ کے سفیر متعین کابل نے افغانستان کے بجائے مولانا عبید اللہ سندھی کی فتح قرار دیا تھا بد قسمتی سے دوسرے دور میں جب روس اور امریکہ افغانستان میں اپنی سرد جنگ لڑ رہے تھے تو پاکستان کے مذہبی حلقے گہرے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہ نہ جس پر پاکستان میں موجود شیخ الہن کی فکر کے امین حضرت مولانا شاہ سید احمد رائی پوری نے کھل کر تنقید کی تھی کہ عالمی طاقتوں کے سامرادی مقاصد کے لیے مذہب کے نام پر دینی جذبات رکھنے والے سادہ لو نوجوانوں کو اس بھٹی کا منانا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے جہاد کے نام پر جو علاؤ بھڑکایا جا رہا ہے یہ جہاد نہیں فساد ہے اور ایک دن اس کی تپش اس خطے کو جھلسا کے رکھ دے گی لیکن جن قوتوں کی آنکھوں پر مفادات کی پٹی بندی ہوئی انیس سو ستر عیسوی اور اسی عیسوی کی دہائی کے ہمارے قومی اخبارات کے فائل گواہ ہیں کہ کس طرح اس مسئلے کو کفر و ایمان کا مارکہ بنا کر پیش کیا گیا اور اس میں ہماری مذہبی قوتیں جس طرح سے استعمال ہوئی ہیں اور انہوں نے سامراجی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب چپے پر علماء سے پریس کانفرنس کروائی گئی لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھرا گیا افغانستان کی حکومت کو ماسکو کی کٹ پتلی قرار دیا گیا اس کے خاتمے کے لیے عالم اسلام سے اپیلے کی گئی کہ اسلام کی دشمن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پورا عالم اسلام اپنا کردار ادا کرے یہاں تک کہ اس جنگ کو امریکہ کے وسائل میسر آگئے اور امریکہ کے سب اتحادیوں نے دامے درمے قدمے سخنے اپنا کردار ادا کیا افغانستان کے مذہبی لیڈر امریکہ کی نظر میں اتنے معتبر ٹھہرے کہ ایک طرف وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال ہوتا تھا اور دوسری طرف ان کے سادہ رقے پر امریکی سفارت خانے میں ویزے جاری کیا جاتے تھے آج ایک بار پھر افغانستان کی جہادی قوتیں جو کل تک روس کو ملہد بیمان اور اسلام دشمن ثابت کر رہی تھی وہ اسی روس کے دال الحکومت ماسکو میں موجود ان ملہدین کے دروازے پر افغانستان میں موجود حکومت کے خلاف کردار ادا کرنے اور امن قائم کرنے کے لئے دستک دے رہی ہے یہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے شاہ سلمان تو دوہزار سترہ عیسوی میں روس کے اپنے پہلے دورے میں دفاع اور تیل کے شعبوں میں کئی عرب ڈالر کے معاہدے کر چکے ہیں یہ وہی سعودی عرب ہے جو اس جہاد میں روس کے خلاف حراول دستے کے طور پر شامل تھا پاکستان میں جہادی فتووں کے سرخیل شیخ الاسلام اس ملہد روس کا دورہ فرما کر اس بیدین ملک کی مقتدرہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے فوٹو سیشن کرواتے اور دادو تحسین وصول کرتے یہ عمر دلچسپی سے خالی نہیں کہ 1978 عیسوی میں جہادی رہنماوں نے افغانستان حکومت کو ماسکو کی کٹپتلی قرار دیا تھا اور آج وہ ماسکو میں بیٹھے ہوئے آج کی افغان حکومت کو امریکہ کی کٹپتلی قرار دے کر اس سے مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکوں کے خارجہ تعلقات وقت کی ضرورتوں کے تحت بنتے اور بگڑتے ہیں جغرافیائی ضرورتیں اس کی راہ ہموار کرتی ہے لیکن سیاست و ریاست کے معروض کو سامراجی اہداف سیاسی روایت میں جڑ پکڑ گیا ہے افغانستان کی جہادی قیادت کا روس کی طرف چل کر جانا ہمیں ماضی کی تاریخ و سیاست پر نظر ڈالنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آخر ہماری جن قوتوں نے اسے کفر و ایمان کا مار کا قرار دیا تھا اب ان کے پاس اپنے ماضی کا کیا جواز رہ گیا ہے اور جہاد کے مقدس نام پر لوگوں سے ان کی جانوں کا خراج وصول کرنے والوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب ہمارے دیندار حلقے مذہبی جماعتوں کی سابقہ تاریخ کے سبب ان کے جذبات گرمانے والے خطابات کے بجائے ان کی کارگردی اور منشور کا جائزہ لیں کہ قوم کو موجودہ حالات سے نکال نکال نکل ان کے پاس کیا نسب لین اور لائح عمل ہے جس کے تحت وہ قوم کے سیاسی اور معاشی مسائل حل کرنا چاہتی سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان سربراہ مملکت کے اصاف اور ذمہ داریاں مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری امام شاولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ سربراہ مملکت کے لئے ضروری ہے کہ الف وہ درجزیل پسندیدہ اور عالی اخلاق کا حامل ہو ورنہ وہ ملک اور ریاست پر ایک بوجھ ہوگا ایک بہادری اور دلیری اگر وہ بہادر اور دلیر نہیں ہے تو دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا اور عوام اس کو زلط اور پستی کی نگاہ سے دیکھے گی دو مردباری اور برداشت اگر اس میں مردباری اور برداشت نہیں ہے تو اس کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے عوام تباہ و برباد ہو جائے گی تین حکمت عملی بنانے کی صلاحیت اگر اس میں حکمت عملی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ لوگوں کے لیے کوئی بہتر نظام نہیں بنا سکتا با سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا حامل ہو ایک اقل مند ہو دو بالغ ہو تین آزاد ہو کسی کا غلام نہ ہو چار مرد ہو مردانگی رکھتا ہو پانچ معاملات تیہ کرنے میں رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو چھے سننے دیکھنے اور بولنے کی استعداد رکھتا ہو سات ان لوگوں میں سے ہو جن کی شرافت عوام میں تسلیم شدہ ہو آٹھ اس نے اس کے خاندان اور پارٹی نے ملک اور قوم کے لئے اچھے کام کیے ہو نو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ ملک اور ریاست کو درست کرنے کی جدو جہود میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہیں کرے گا یہ وہ تمام اخلاق اور اصاف ہیں جنہیں عقل ایک سرورائے مملکت کے لئے ضروری قرار دیتی ہے اور ان پر اولاد آدم کی تمام اقوام کا اتفاق اور اجماع ہے باوجود اس کے کہ ان کے علاقے اور خطے ایک دوسرے سے دور واقع ہیں اور ان کے مذاہب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے کہ تمام اقوام عالم نے یہ محسوس کیا کہ کسی ملک کے لئے حکمران مقرر کرنے میں جو مسلحت مقصود ہے وہ ان اخلاق اور اصاف کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی اگر ان اخلاق اصاف میں سے کسی ایک خلق اور وصف کو نظر انداز کر دیا جائے تو لوگوں کے سامنے ضرور ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو حکومت کے مناسب نہیں ہوتی ان کے دل ایسے بداخلاق اور غیر مستعد سربراہ مملکت کو قدعی پسند نہیں کرتے وہ اگر اس کی حکمرانی پر خاموش رہیں تو غصے اور غضب کے ساتھ خاموش رہتے ہیں اعلی اخلاق کے ذریعے حکومتی طاقت منوانا ایسے اعلی اخلاق اور اعصاف کے حامل سربراہ مملکت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی حکومت کا روب عوام کے دلوں پر پیدا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے اور مناسب تدبیرات کے ذریعے سے حکومت کو نقصان پہنچانے والے امور کا خاتمہ کرے جو سربراہ مملکت اپنی حکومتی طاقت عوام کے دلوں پر قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ایسے بہترین اور اعلی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے جو اس کی ریاست کے لئے مناسب اور ضروری ہیں مثلا بہادری حکمت عملی سخاوت لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور عوام کو فائدہ پہنچانے کا پختہ ارادہ رکھنا وغیرہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ارادے سے وہ عوام کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے ایک شکاری جنگلی جانوروں کو اپنے ساتھ معنوس کرنے کے لئے اختیار کرتا سے مناسبت رکھتی ہے پھر وہ اس کے مطابق اپنی شکل و صورت اور حیعت بناتا ہے پھر دور سے اس کے سامنے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اپنی نظروں کو ہرن کی نگاہوں اور کانوں پر جمع لیتا ہے پس جیسے ہی ہرن کو چوکرنا دیکھتا ہے تو اپنی پاؤں اس کی طرف چلتا ہے بسا وقت ہرن کو رجھانے والا نغمہ اور گیت گاتا ہے اس کے سامنے ایسا چارہ ڈالتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے اسے یہ باور کراتا ہے کہ وہ طبعی طور پر بہت صاحب فضل و کرم ہیں اس کا ارادہ اسے شکار کرنے کا نہیں ایسے ہی وہ آدمی جو حکمران کے طور پر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے لباس بول چال اور عداب کے حوالے سے عوامی بودھو باش اختیار کرے جس میں لوگ اپنی رغبت ظاہر کرے پھر وہ بڑے وقار اور عجز انکساری کے ساتھ ان لوگوں کے قریب ہوتا جائے اور بغیر کسی شیخی خوری اور نمود و نمائش کے ان کی خیرخواہی اور محبت ظاہر کرے ان کے سامنے کوئی ایسا قرینہ ظاہر نہ کرے جس سے یہ حساس ہو کہ وہ صرف انہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کرتا رہے یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ اب لوگوں کے دل اس کے مرتبے اور اس کے حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں اور لوگوں کے سینے اس کی محبت اور احترام سے بھر چکے ہیں اور ان کے جسمانی اعمال و افعال اس کا احترام کرنے کی عادت بنا چکے ہیں حکومتی اتھارٹی کے حفاظتی اقدامات پھر اسے چاہیے کہ لوگوں میں پیدا ہونے والے اپنے حکومتی مقام اور مرتبے کی حفاظت کریں اس کی حکومتی اقدامات سے کوئی آدمی اختلاف نہ رکھے اس سلسلے میں اگر کسی سے کوئی کمی کتاہی ہو جائے تو اسے مہربانی اور لطف و احسان سے دور کریں وہ یہ بات واضح کرتے کہ جو حکومتی اقدام اس نے کیا ہے مسلحت اسی میں ہے یہ اقدام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے نہ کہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے اسی کے ساتھ سربراہ مملکت کو چاہیے کہ الف وہ اپنے حکومتی احکامات کی پابندی جب بھی اپنے ماتحت کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے جنگ میں ملک اور قوم کے لیے بہتر خدمات سر انجام دی ہیں یا ٹیکس اکھٹا کرنے میں اچھا کام کیا ہے یا ملکی نظم و نسک چرانے میں اچھی انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی تنخواہ ڈبل کر دے اور اس کی قدر و منزلت کو بلند کر دے اور اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے دو اور جب بھی کسی ماتحت فرد کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ اس نے ملکی خزانے میں بددیانتی اور خیانت کی ہے یا دشمن سے لڑائی کے موقع سے پیچھے رہ گیا اور جنگی میدان سے کھسک گیا ہے تو اس کی تنخواہ میں کمی کر دے اور اس کی قدر و منزلت گھٹا دے اور اس سے بیرخی اور ترش روئی اختیار کرے با سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عوام کے لیے سب سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا ہو دور دراز کے علاقوں کی حفاظت کا اچھا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے عمدہ انتظامات کرے جیم سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی مجرم پر اسی وقت گرفت کرے جب جمہور اہل حل و عقد اسے صحیح قرار دے اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اسی سزا کا مستحق ہے اور ملک کا عمومی مفاد اور مسلحت اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے میں ہے سربراہ مملکت کے لیے ایسی دور اندیشی اور فراست بھی ضروری ہے کہ جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بیچینی اور ان کے مسائل کو قبل از وقت کو بھی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی چیز کے طور پر سمجھ جائے واؤ اس پر لازم ہے کہ آج کے کام کو کل پر مت ڈالے ذا اس پر لازم ہے کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی عدابت اور دشمنی معلوم ہونے پر پرورش پانے والے دشمن نظام کو توڑ کر رکھ بچوں کی تربیت کا میار علم وعمل کی جامعیت تحریر مفتی عبدالقذیر چشتیاں قرآن سنت کی تعلیمات نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسان کامیابی کے لیے اپنے فکر وعمل میں مطابقت پیدا کرے اپنے نظریہ اور سوچ درست کر کے عمل اور اخلاق اس کے مطابق بنائے طور پر یہ بڑا جرم ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے غل فعل کا تضاد اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے یہ جھوٹ بھی ہے اور منافقت بھی ایسی بداخلاقی قوموں کے زوال کے اسباب میں بڑا سبب ہے اسادسہ اکرام دراصل اخلاق کے معلم ہوتے ہیں وہ جب حکمرانوں اور ان کی اولاد کی تربیت کرتے تھے تو اسی تناظر میں تربیت کرتے تھے وہ جہاں جھوٹ سے بچنے کی تربیت کرتے اس پر عمل وخلق کا بھی خوگر بناتے اس طرح قول وفعل کے تضاد سے بچنے کی تلقیم کرتے اس پر عمل بھی کرواتے اس سلسلے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی درج زیل حکایت بہت نصیحت آموز ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہزادے کو استاد نے سبق پڑھایا اور قابو پانا کچھ دنوں بعد استاد نے شہزادے سے دونوں جملوں کے متعلق دریافت فرمایا شہزادہ ان دونوں جملوں کے متعلق نہ بتا سکا استاد نے اگلے دن تک کا وقت دیا اور کہا کہ کل وہ سبق یاد کر کے آئے اگلے دن جب استاد نے شہزادے سے سبق کے متعلق دریافت کیا شہزادے نے کہا مجھے ابھی بھی وہ سبق یاد نہیں استاد نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کا شاگرد شہزادہ ہے ایک تھپڑ مار دیا اور کہا تم وہ دو جملے یاد نہیں کر سکے شہزادہ تھپڑ کھارنے کے بات بولا استاد صاحب مجھے سبق یاد ہو گیا استاد نے حیرانی سے پوچھا پہلے تجھے سبق یاد نہ تھا اور ایک تھپر کھانے کے بعد تجھے سبق یاد ہو گیا یہ کیا ماجرہ ہے شہزادہ بولا آپ نے مجھے دو جملے سکھائے جھوٹ نہ بولو اور غصے کو قابو میں رکھو میں سبق پہلے ہی دن یاد کر غصے پر قابو نہ تھا اور باوجود کوشش کے میں آپ کی اس بات کو عمل میں نہ لا سکا پھر جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا کہ مجھے سبق یاد نہیں تو یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے مجھے آپ کے تھپڑ پر غصہ نہیں آیا اور میں نے جان لیا کہ مجھے آج وہ سبق یاد ہو گیا ہے اس حکایت سے یہ سبق ملا کہ ایک جھوٹ نہ بولنا اور غصے کو قابو میں رکھنا دونوں مشکل سبق ہیں شہزادے کا سبق یاد نہ کر سکنا عمل نہ کر سکنے کے حوالے سے تھا دو اسادزہ کو تعلیم صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ علم کے مطابق عمل اور اخلاق پیدا کرنا اور عملی کام منتقل کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے ورنہ یہ خود تضاد ہے اللہ تعالی علم بعمل حاصل کرنے اور منتقل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سیکشن ملکی معیشت عنوان بجٹ دوہزار انیس تحرید تنت نے شمالی اور جنوبی امریکہ کی فتوحات کو مکمل کیا اور اس دوران وافر مقدار میں قیمتی دہاتوں پر مجتمل دولت کو اکھٹا کیا جس میں چاندی قابل ذکر ہے نئی دنیا کی دریافت اور فتوحات کے بعد میسر آنے والی دولت کے بعد حسپانوی اکمرانوں کے اس بات کی چاندی کی کسرت سے اشیاء مہنگی ہو گئیں اور حکومت کو ایک نئی مسئبت نے آن لیا اس پر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اپنی پیداوار بھی تو بڑھاؤ سب کے پاس سونا اور چاندی آجانے سے لوگ امیر نہیں ہوتے بلکہ اس سے وہ کیا خرید سکتے ہیں یہ تیہ کرتا ہے کہ کوئی کتنا طاقتور اور امیر ہے اس سیانے نے دراصل ایک اہم معاشی اصول کی طرف توجہ دلائی جس کے تحت تبادلے میں استعمال ہونے والی دھات یا نمائندہ ذر یعنی روپیہ اصل نہیں ہے بلکہ وہ پیداوار اصل ہے جس کے لین دن میں سہولت کے لیے ذر مبادلہ مارز وجود ملایا گیا ہے آج ملک عزیز کا بھی یہی حال ہے یہ گزشتہ نصف صدی کا قصہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی معیشت بنا لی ہے جو مانگے تانگے پر چلتی ہے اور کام سے دور بھاگتی ہے چنانچہ ایسے روزگار جن میں نسبتاً کم کام کرنا پڑے پاکستانیوں میں بہت مقبول ہے ان میں پراپلٹی بینک میں منافع بخش سرمایہ کاری گھر یا دکان کے قرائے پر فراہمی عجرتی کھلاری یا فنکار اور جدید دور کا تحفہ غیر ملکی کرنسی کی زخیرہ اندوزی لاتری یا پرائز بانڈ وغیرہ شامل ہے اس عرصے میں ہماری قوم کا مزاج ہی کام چوری کا بن گیا اور معیشت میں ذرہ مبادلہ تو وافر مقدار میں میسر ہو گیا لیکن تبادلے کے لیے اشیاء ناپید ہوتی چلی گئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں درامداد کی طرف رجوع کرنا پڑا آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بھی مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں مرتا کیا نہ کرتا حالی بجٹ دراصل اس مزاج کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے اس پر آئی ایم ایف کی چھاپ ضرور ہے لیکن یہ ہماری قومی ضرورت بھی ہے کہ پیداوار بڑھائیں چنانچہ ان تمام شعبوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے جن میں نسبتا کم کام کرنا پڑتا ہے اگر حکومت اپنے اقدام میں ثابت قدم رہی اور اسے کچھ عرصے تک چلانے میں کامیاب رہی تو دو سے تین سالوں میں بہتری کے آثار نظر آسکتے ہیں لیکن ایف بی آر اور عدلیہ کے حالات دیکھ چلانوں کی بدنیتی اور غلطیوں کا خمیازہ بغتنا پڑے گا سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ کا عالمی ذمہ داریوں سے فرار تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی انیس مئی دو ہزار انیس کی بی بی سی رپورٹ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے مابین ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدہ ہوا معاہدے کے تحت ایران پر تیل تجارت اور بنکاری کے شعبے میں آئیت پابندیوں کو اٹھا لیا گیا تھا ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا اعلان کر جس سے ایرانی تجارت بحال ہوئی تیل کی فروخت شروع ہوئی بنکاری کے شعبے میں آئیت اضافی سود کو کم کر دیا گیا ایرانی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے اس وقت کے امریکی صدر بارک اوبامہ نے خلیدی ممالک کو یقین دلایا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے خلیدی ممالک کو خطرہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ معاہدہ کامیابی سے چلتا رہا بارک اوبامہ کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کے اہدہ صدارت پر براجمان ہوتے ہی اس نے جوہری معاہدے پر اعتراضات پر ممنی بیانات داغنا شروع کر دیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جوہری معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو شرمندگی قرار دیا اس کے جواب میں ایرانی صدر نے ٹرمپ کو عالمی سیاست میں نیا سرکش سے تعبیر کیا معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے مطابق ایران جوہری معاہدے کی شرائط پر پورا اتر رہا تھا اور عالمی جوہری ادارے آئی اے ای اے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان کا بھی یہی خیال تھا حتیٰ کہ جوہری معاہدے میں ایرانی مزائل پروگرام اور خطے میں اس کے کردار سے متعلق شرائط شامل نہیں تھی جو اسے حقیقی طور پر مکمل کرتی لہذا دھمکیوں کے بعد بلاخر ڈونال ٹرمپ نے آٹھ مئی دوہزار اٹھار اس وی کو جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر الہدگی کا اعلان کر دیا اس کے بعد دیگر فریقین کی جانب سے امریکی فیصلے کی مزمت کی گئی معاہدہ الہدگی کے اعلان کے دو ماہ بعد امریکی صدر نے ایرانی صدر کو ملاقات کی بھی پیشکش کی اور کہا کہ یہ ملاقات جب چاہیں ہو سکتی ہے اور مزید کہا کہ وہ ملاقات پر یقین رکھتے ہیں ایران نے امریکی صدر کی ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ دھمکیاں اور پبلسیٹی سٹنٹ نہیں چلیں گے جوہری معاہدے میں واپسی اور ایرانی حقی خود ارادیت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ملاقات کی راہ ہموار ہو سکے گی امریکہ نے معاہدے سے الہدگی کے بعد اگست دو ہزار اٹھارہ اسوی سے دوبارہ پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا ان میں ایران کے مختلف شعبوں کو نشانہ بنایا گیا پابندیوں کے مطابق ایرانی حکومت امریکی ڈالر نہ خرید سکتی ہے اور نہ کوئلہ اور سوفٹ ویئر کا استعمال نہیں کر سکتی ایرانی ریال میں لیندین کے معاملے پر پابندی آٹوموٹیو سیکٹر پر پابندیاں شامل ہیں دونال ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں آئیت کرنے کے بعد اس کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے ممالک کو سخت تنبیح بھی جاری کی اور کہا کہ ایران سے تیل خریدنے والے ممالک امریکہ سے تجارت نہیں کر سکیں گے ایران نے رد عمل میں کہا کہ امریکہ دنیا کو زور زبردستی کر کے تہران کو تیل کی برامز سے نہیں روک سکتا ایران نے امریکی پابندیوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم خرار دے دیا وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران کے دستے پاسداران انقلاب عالمی سطح پر اس کی دہشت گردی کی مہم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک ایسا اعلان تھا جس کی مثال نہیں ملتی امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے جزوی دستبرداری کا فیصلہ جان بوجھ کر مبہم رکھا ہے ایران کے اقدامات جوہری بلیک میلنگ کے مترادف ہیں امریکہ نے ایک جنگی بہری بیڑا بھی خلیز فارس میں بھیجا ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشید جان بولٹن کا کہنا ہے کہ یہ قدم ایران کی جانب سے متعدد دھمکیوں اور اکسانے والے بیانات کے جواب میں اٹھایا گیا ہے ایران کے حق میں دیگر پانچ ممالک یعنی برطانیہ فرانس روس چین اور جرمنی موجود ہیں ان کا پاسداری کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی ایران کے حق میں آیا ہے ایران کا جوہری پروگرام کے معاہدے کو بڑی طاقتوں کے درمیان تیہ کرنا اس کے انقلابی ہونے کی دلیل ہے اس سے قبل مشرق اسطہ کہ وہ ممالک جنہوں نے جوہری توانائی کے حصول کا بڑی حکمت عملی سے پہلے جوہری پروگرام کو ان ملکوں سے الہدہ کیا پھر ان حکمرانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس کے بعد ان ملکوں میں ایسی تباہی پھیلائی جس سے نہ صرف ان ملکوں کا سماجی دھانچہ تباہ و برباد ہو گیا بلکہ ان کی آنے والی نسلیں اپنی شناخ بھی کھو بیٹھیں جیسے کہ لیبیا اور شام کا حال ہوا ہے آج امریکہ یہ تو کہتا ہے کہ اس نے مشرق وستہ میں اپنا جنگی بحری بیڑا بھیج دیا ہے لیکن یہ بیڑا جنگ کے لیے نہیں بلکہ دیگر بادشاہوں پر محض اپنی دھاک بٹھا کر ان سے آنے جانے کے نام پر خراج وصول کرنے کا ہوگا کیونکہ ایران خطے میں جوہری طاقت ہے اور امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ جنگ ان سے کرتا ہے جو کمزور اور ناتوا ہونے کے باعث مقابلہ نہ کر سکے پھر مزید یہ کہ آج ایران اکیلہ نہیں بلکہ خطے کی طاقتور قومیں اپنی جدید ٹکنالوجی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان قرآن حکیم معاشرے کے تمام پہلوں کا احاطہ کرتا ہے ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چودہ جون دوہزار انیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پری مدد اللہ نے ادار رحیم لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا موزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات انسانی معاشرے کے تمام پہلوں کا احاطہ کرتی ہے انسانی روح اور جسم دو چیزوں سے مرقب ہے اس لیے اسی طرح انسان جو اپنا جسم رکھتا ہے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جسمانی غزہ اور دیگر اہم امور کو پورا کیا جانا انتہائی ناغذیر ہے موتدل اور نارمل انسان وہی ہے جو اپنی روحانی ترقی اور جسمانی کامیابی دونوں کے لیے کردار ادا کرے جو انسان صرف روح کے کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جسم کے تقاظوں کو نظر انداز کر دے وہ بھی ایک انتہا پر ہے ایسے ہی وہ دوسرا انسان جو صرف جسمانی لذات اور جسمانی تقاظوں کی تکمیل میں مصروف رہے لیکن اپنی روح کے تقاظوں کی تکمیل نہ کرے تو وہ دوسری انتہا پر ہے اس لئے مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ یہ امت یعنی اعتدال والی امت ہے نہ صرف روح اور نہ صرف جسم بلکہ ان دونوں کی ضروریات کی تکمیل کے لئے اعتدال کا راستہ اختیار کرتی مال و دولت انسانی زندگی کے بقا کے لئے ناغذیر اور لازمی ہے قرآن حکیم نے خود فرما ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے مال کے بغیر دنیا میں انسانی جسم کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی نہ اس قررہ ارز پر زندگی بسر ہو سکتی ہے مال کا انسانی ضرورت سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے قرآن حکیم کی سیکھڑوں آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مال کی پیدائش اس کی تقسیم تبادلہ اور اس کا صرف اور استعمال کن اصولوں اور ذابطوں پر ہونا چاہیے قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات میں اور ذابطہ کیا ہو مال کا استعمال اور خرچ کیسے ہوگا اس لئے وہ تمام مالی معاملات جہاں انسانی حقوق کے پامال ہونے کمزوروں کے حقوق پر ڈاکہ پڑھنے انسانی سوسائیٹی کے درمیان جھگڑے اور لڑائی پیدا ہونے کے ممکنہ پہلو ہیں ان کے متعلق قرآن حکیم نے پوری وضاحت کے ساتھ حکمات بیان کیا ہے اسی طرح وراثت کا قانون بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے دولت کی پیدائش سے متعلق بنیادی اساسی اصول واضح کیا ہے دولت کی تقسیم اور اس کے استعمالات کے جامع طریقے واضح کیا ہے تا کہ کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کے اس مالی نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو ان کی اجتماعیت اور ان کی سماجی زندگی مال نہ ہونے کی وجہ سے نہ ٹوٹے اخراجات میں میانہ روی نصف معیشت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا دین اسلام کی معاشی تعلیمات میں مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے کو بنیاد قرار دیا گیا ہے سماج دشمن اناصر جنہیں قرآن حکیم فاسق کہتا ہے ان کی بنیادی علامات میں سے ایک اہم علامت قرآن حکیم نے یہ بتلائی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور انسانی سوسائیٹی میں سب سے بڑا فساد مالیاتی فساد ہوتا کمزور یتیم اور عام انسانوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کو سب سے بڑا فساد قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم نے فسادی آدمی کی علامت بتاتے ہوئے کہا وہ کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے نسل انسانی کی بہر جاہلیت میں مکہ کا ظالم اپنی فصلوں کو اس لئے آگ لگا دیتا تھا کہ گندم کہی غریبوں کو سستے داموں نہ ملے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ملے جسے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہ لے لے پھر لوگوں کو رزق نہیں ملے گا معیشہ کنز العمال اخراجات میں میانہ روی کل معیشت کا آدھا حصہ ہے معیشت کا ایک حصہ آمدن کا حصول ہوتا ہے جس میں پوری سرگرمی اور محنت کرنے سے یہ حصہ حاصل ہوتا ہے باقی نصف معیشت اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی گویا اور مالیاتی نظم نصف کے دو دائرے ہیں ایک یہ کہ دولت پیدا کیسے کرنی ہے اور دوسرے یہ کہ خرچ کیسے کرنی ہے کیا معیشت چوری ڈاکے کرپشن لوٹ مار اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے پیدا کرنی ہے نسل انسانی کو تباہ کر کے ظلم دینے کاشتاروں کسانوں اور دیگر کام کرنے والے لوگ بھی ضروریات کو پورا کرنے کے تناظر میں دولت پیدا کی جانی چاہیے اسلام نے انسانی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دولت کی پیدائش کو معیشت کا آدھا حصہ قرار دیا ہے اور اس دولت کے اخراجات کے درست مزانیے اور درست نظم و نص قائم کرنے کو معیشت کا آدھا حصہ قرار دیا ہے اس لیے انسانی معاشروں میں مالیاتی نظم و ضبط کو قائم کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت ایسی حکومتی نظام کی رہی ہے جو مول کی اخراجات کو کنٹرول کرے انسانی حضرت اعزاد رائے پوری مدزلہ نے مزید فرمایا قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات کے تحت تاریخ اسلام میں جو معاشی نظم و نسخ بنائے گئے وہ انسانی فلاح و بہبود کے عمور پر مشتمل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ ستاونی سوی تک یہ خطہ برعظیم پاک و ہند اور انیس سو چوبیس تک خلافت عثمانیہ کے زیر اثر دیگر علاقے معاشی طور پر انتہائی مستحقم رہے چنانچہ اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق بھی ستر و سدی سوی میں ہندوستان دنیا کی نمبر ایک معیشت تھا دنیا کی کل دولت کا پچیز فیصد برعظیم پاک و ہند میں پیدا ہوتا تھا جب سے انسان دشمن ناصر سامراجی نظام کے رکھوالے جورپین بھیڑیے ایشیا اور افریقہ پر قابض ہوئے اس وقت سے انیس سو سنتالیس عیسوی تک ان کی دو سو سالہ غلط مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ خطہ کروڑوں کا مقروض ہو گیا اس میں دنیا کی کل دولت کی دو فیصد سے زیادہ پیداواری صلاحیت نہیں رہی یعنی دو سو سالہ دور غلامی میں انگریزی سامراج نے یہاں پر ایسا مالیات نظام قائم کیا جو سرمایے کی حوث کو پورا کرنے لوٹ خسوٹ اور سرمایہ دارانہ مفادات کی رکھوالی کے لیے ملکی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتا رہا انیس سو سنتالیس سی سو سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اٹھائیس فروری انیس سو اٹھالیس سو کو تیتیس رکنی قومی پن لاکھ خسارہ ظاہر کیا گیا ان نواسی کروڑ میں سے سنتیس کروڑ دفاع کے لیے سنتیس کروڑ ریلوے تار اور مواصلات اور صرف پندرہ کروڑ روپے ملک کی انتظامی کی تنخواہیں اور باقی ترقیات اقدامات کے لیے مقرر کیا گئے تھے یہ بجٹ پیش کرنے والے ملک کے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد تھے جو برطانوی مالیات نظام کی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف میں افسر رہے تھے جون کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے مالیات بجٹ منظور کرنے کا مہینہ ہوتا ہے یکم جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے گیارہ جون دوہزار انیس کو اگلے مالیات سال کے لیے ملک کے موجودہ موشیر خزانہ کا بنایا ہوا تین ہزار پانچ سو ساٹھ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے ذرا ملک کے پہلے مالیات بجٹ سے لے کر اب تک تمام بجٹ وں مالیات ترقی کا بجٹ کہا جائے گا مالیات نسم و نس کی درستگی کی علامت کہا جائے گا یا ملک اور قوم کی لوٹ خسوٹ اور ظالمانہ ٹیکسز کی بنیاد پر سوسائیٹی کو یرغمال بنانے کا بجٹ کہا جائے گا بجٹ کا یہ خسارہ اسی برطانوی نوع آباتیات نسام کا تصدسل ہے جس کے ذریعے لوٹ خسوٹ کرپشن منی لانڈرنگ کر کے برعظیم پاک و ہند کو قہز زدہ بنایا گیا تھا مالیاتی اور معاشق قتل سب سے بڑا ظلم ہے حضرت ازاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا انشاد ربانی ہے اے ایمان والوں آپ اس میں ایک دوسرے کہ مال نہ حق نہ کھاؤ کرپشن ظالمان ٹیکسوں اور لوٹ مار کے ذریعے سے قومی خزانے کو تباہ و برباد نہ کرو مالیاتی نظم و نسق قائم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تجارت آپس کی خوشی سے ہو یعنی ملک کا جتنا بھی تبادلہ اشیاء کہ نہ خون کرو آپس میں معاشی قتل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوتا انسان کا رزق چین لیا جائے اس کے گاڑھے پسینے کی کمائی لوٹ لی جائے اس سے بڑا قتل کیا ہو سکتا ہے جان سے مار دینا تو آسان ہے اس سے دنیا کی عذاب سے تو نجات مل جاتی ہے لیکن زندہ بھی رکھ جائے اور کھانے بھی کچھ نہ دیا جائے فاقوں پر مجبور کر دیا جائے اس سے بڑا انسانیت کے خلاف ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا قرآنی ہدایات پر عمل کیا جائے تو مالیاتی نظم نصد درست طور پر قائم ہوتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن نے وارننگ دی ہے کہ جس نے بھی انسانوں پر زیادتی کرتے ہوئے یہ حرکات کی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کے مالوں اور ان کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا جنہوں نے انسانیت کی تباہی اور بربادی کا کام کیا ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے یقینا اس سے دنیا بھی جان نم بنتی ہے اور آخرت بھی قرآن حکیم بار بار مالیاتی نظم و ضبط قائم کرنے اور مالیاتی معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنے کے لیے غور و فکر اور عقل و شعور کی دعوت دیتا ہے یہ کیسے قرآن لوگ ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن قرآن کے اہم ترین پیغام کو اپنی سوسائیٹی کے تناظر میں دیکھنے کے لیے قطن تیار نہیں یہ عجیب معاملہ ہے کہ اصل خرابی اس مالیاتی سسٹم میں ہے جو دھائی تین سو سال سے انڈیا کمپنی کے زمانے سے چلا رہا ہے اور برا کہا جاتا ہے حکمران افراد کو کہ وہ ایسا تھا وہ ظالم تھا وہ کرپ تھا وغیرہ وغیرہ حالانکہ جرم سسٹم کی خرابی کا ہے اور قوم کو محض افراد کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جن کا خود ملک پر کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ حکمران تو ان کے تابعے ہیں جن کی یہ کٹ پتلیا ہیں جس سسٹم نے انہیں فٹ کیا ہے جو سسٹم ان مختدر افراد کو آگے لے کر آتا ہے بات تو اس کی ہے ایسے ظالمانہ سسٹم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور شخصیات کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے فرد بدل جاتا ہے تو نئے چہرے سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے بھائی اگر فرد اتنا اہم ہے تو پھر اس کے چلے جانے کے بعد بجٹ خسارہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے آج سسٹم کی خرابی سے واقف ہونے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ دین و دنیا کا خسارہ در خسارہ چلتا رہے سیکشن وفی یات عنوان حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندلوی کا سانہائے ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری لاہور حضرت اقدس مولانا شہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ خلیفہ مجاز اور ہندوستان کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندلوی ستائیس رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہدری مطابق دو جون دو ہزار انیس عیسوی بروز اتوار پونے چھے بجے شام قصبہ کاندلہ میں سو سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اِنَّا رائیپوری سلسلے کے اہباب کے لیے یہ ایک بہت بڑا ستمہ ہے اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے حضرت مولانا کاندلوی کی پیدائش دس جماعت الاولہ تیرہ سو چالیس ہدری مطابق دس جنوری انیس سو بائیس عیسوی کو حضرت مولانا رعوف الحسن کاندلوی کے گھر کاندلہ زلہ مظفر نگر یوپی انڈیا میں ہوئی آپ کاندلہ کے مشہور علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے شارح مسنوی حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندلوی تلمیز حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلوی چار واسطوں سے آپ کے جد حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت آپ کے پھوپی ذات بھائی اور بڑے بہنوی تھے نیز آپ کی ایک ہمشیرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی کی اہلیہ محترمہ تھی آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی اور پھر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہو کر شابان تیرہ سو باسٹھ ہجری یعنی انیس سو تنتالیس عیسوی میں درس نظامی کی تکبیل کی آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور خوب ہمت سے سلسلہ عالیہ رحیمی رائیپور کے اذکار و اشغال میں مشغول رہے یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس رائیپوری ثانی انہیں صوفی جی کے نام سے پکارا کرتے تھے جنانس حلوق کی تعلیم مکمل کر کے انیس سو سنتاریس عیسوی میں حضرت اقدس رائیپوری ثانی کی اجازت سے مشرف ہوئے مولانا کاندلوی نے تقریبا باون سال تک جام مسجد کاندلہ اور پھر اپنے محلہ مولوی کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے کا احتمام کیا رکھا آپ کے کچھ تفسیری افادات تبا بھی ہوئے تھے آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور دار العلوم ندوت العلماء لکھنو کی مدرس شورہ کے تاہیات رکن رہے مولانا کاندلوی کو مشایخ رائیپور کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق تھا مشرقی پنجاب انڈیا سے مسلمانوں کے پاکستان آنے کے بعد حضرت اقدس رائیپوری ثانی کو وہاں کی مساجد اور مدارس کی ویرانی کا بڑا فکر رہتا تھا اس لئے حضرت رائیپور ثانی اپنے متعلقین کو ان مساجد و مدارس کو آباد کرنے اور مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی فلاح بہبود کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے حضرت مولانا افتخار الحسن کاندلوی نے حضرت کے اس فرمان کے پیش نظر مشرقی پنجاب میں کئی مساجد آباد کریں مدارس قائم کی وہاں مسلمانوں کی آبادی کی فکر کی اس سلسلے میں آپ کی دعوتی اور تبلیغی اسفار پنجاب سمیت پورے ہندوستان میں جاری رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو بہت فیض پہنچا حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری کے وسال کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائپوری سے بھی مولانا کاندلوی نے اپنے شیخ کے جانشین کی حیثیت سے بہت محبت کا تعلق رکھا حضرت کے قیام رائپور کے زمانے میں آپ بھی وہاں قیام فرما ہوتے تھے اسی طرح ان کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائپوری رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کا ہمیشہ برادرانہ محبت بھرہ تعلق قائم رہا حضرت اقدس رائپوری رابے جب بھی پاکستان سے رائپور انڈیا تشریف لے جاتے تو حضرت مولانا کاندھلوی حضرت رائپوری کو خط لکھ کر دلی سے رائپور جاتے ہوئے کاندھلہ میں قیام کی دعوت ضرور دیتے تھے حضرت رائپوری رابے بھی ہر دفعہ بڑی خوش دلی سے ان کی دعوت قبول کرتے اور رائپور آتے اور واپس جاتے ہوئے کاندھلہ میں حضرت مولانا کے ہاں ضرور قیام کرتے اس موقع پر مولانا حضرت اقدس رائپوری کا بڑا عزاز و اکرام کرتے حضرت اقدس رائپوری رابے کا جب تک خانقہ رائپور میں قیام ہوتا تو حضرت مولانا کاندھلوی اپنے متعلقین اور موریدین سے ارشاد فرماتے کہ خانقہ رائپور کے جانشین تشریف لائے ہوئے ہیں میرے تمام متعلقین وہاں حضرت رائپوری سے ملاقات اور زیارت کے لئے تشریف لے جائیں دو ہزار نو عیسوی میں حضرت اقدس رائپوری رابے کے آخری سفر ہندوستان میں حضرت مولانا کاندھلوی کے کئی پیغامات رائپور میں آئے کہ حضرت رائپوری کا جب بھی مظفر نگر تشریف لانا ہو تو متعلق کیا جائے اس لیے کہ حضرت اقدس رائپوری رابے کی موجودگی میں متعلقین کے اجتماع میں سلسلے کے فروغ کے لیے اپنے صاحب زادے حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اس سفر کے دوران حضرت اقدس رائپوری رابے نے مظفر نگر میں اپنے عزیز راو عبدالوارس ایمیل ایو پی اسمبلی کے مکان پر قیام کیا حضرت رائپوری کی مظفر نگر آمد پر حضرت مولانا کاندھلوی آپ سے ملاقات جانسٹ ہاؤس مظفر نگر میں ہر مہینے فجر کی نماز کے بعد مجلس ذکر مناقات کرتے تھے اس موقع پر حضرت کاندھلوی نے حضرت رائپوری کی مظفر نگر آمد پر خصوصی اجتماع کا احتمام کیا ہوا تھا انہوں نے حضرت رائپوری کو اس اجتماع شرکت کی دعوت دی چنانچہ اگرے روز حضرت رائپوری اپنے رفقہ کے ہمراہ اس اجتماع میں جانسٹ ہاؤس تشریف لے گئے مجلس ذکر کے بعد دونوں بزرگوں نے راقب سطور کو بیان کرنے کا حکم دیا جس پر آخر نے ذکر اللہ کی اہمیت اور مشایخ رائپور کے طریق تربیت نے اس بیان میں انہوں نے مشایخ رائپور کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رائپوری کا صحیح جانشین حضرت اقدس راب رائپوری کو قرار دیا نیز اپنے احباب کو ہدایت کی کہ جب تک حضرت شاہ سعید احمد رائپوری خانقہ رائپور میں قیام پذیر ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں ان سے تعلق رکھیں اور حضرت سے بیعت ہوں اور توبہ کے کلمات کہیں نیز اس مجلس میں انہوں نے اپنے بڑے صاحب زادے حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندلوی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا پھر حضرت اقدس رائپوری رابے سے دعا کی درخواست کی حضرت اقدس رائپوری نے سلسلہ رائپور کے زیادہ سے زیادہ فروغ اور تمام احباب کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لئے دعا فرمائی اور حضرت مولانا راشد کاندلوی کو سلسلے کے فروغ کے لئے فقانہ برتاؤ فرماتے تھے راقم نے سوان حیات حضرت اقدس مولانا شا عبد الرحیم رائپوری لکھی تو انہوں نے اس کتاب کو اپنی خان کا پڑھنے کا معمول جاری فرمایا پھر اس پر بہترین تقریز لکھ کر اپنے داماد حضرت مولانا محمد طلح کاندلوی ساہبزادہ جب بھی حضرت اقدس رائپوری رابے کے ہمرا کاندلہ میں ان کے ہاں آزری ہوئی تو انہوں نے راقم سطور کو حکم دے کر اپنے ہاں موجود اجتماع کے سامنے راقم کا بیان کر بایا اس طرح چھوٹوں کی حوصل حفظائی کی چنانچہ اپنے دونوں بزرگوں کے سامنے ولی رائپوری سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات بیان کرنے کا موقع ملتا رہا حقیقت یہ ہے کہ انہیں مشائق رائپور کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق آخر تک رہا اللہ تعالی ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور اپنے بزرگوں کی معیت میں جنت کے بلند درجات عطا فرمائے آمین آپ کے بڑے صاحب زادے اور جانشین حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندلوی ایک صاحب نسبت محق قالم دین ہیں ان کے پاس ولی اللہ سلسلے کے تمام بزرگوں کی قلبی تحریرات مختوتات اور قدیم کتابوں کا ایک بڑا زخیرہ ہے راقی سطور 1987 حصوی میں حضرت کاندلوی کے ہاں کئی روز قیام کر کے اپنے تخصص فی الفقہ کے تحقیقی مقالعے کے لیے اس زخیرہ کتب سے بہت فائدہ اٹھایا اس کے بعد سے حضرت مولانا راشد کاندلوی سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے رائے پوری سلسلے کے تعلق کی وجہ سے مولانا راشد جب دسمبر دوہزار دس عیسوی میں پاکستان آئے تو ادارہ رحیمیہ علوم قرآن یا ٹرس لاہور میں بھی ان کی تشریف آوری ہوئی تھی ان کے عزاز میں ادارے میں ایک تقریب مناقض کی گئی تھی جس میں انہوں نے ولی اللہ علوم کی عصری اہمیت پر ایک بہت عمدہ بیان فرمایا تھا اللہ تعالی حضرت مولانا نور حسن راشد کاندلوی کو اپنے والد گرامی کا سچا جانشین بنائے اور انہیں اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کو حضرت مولانا کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی توقفیق عطا فرمائے آمین سیکشن منظوم کلام ہم سنیں حال دل ہم وطن سے کبھی اتنی فرصت تو کیا خبر کب سمانیں گے قسمت سبھی اتنی حمد تو آج مزدور کے ہاتھ چھالے ہوئے پھر بھی فاقوں میں ہے پیٹ بھر کے یہ سو جائے چھالو کی اتنی سی قیمت تو اے امیر وقت تیرا انصاف کس یاد پائے جو مظلوم انصاف کی اتنی قامت تو سارا سرمایہ دولت ہیں زردار کی تجوری تلق بھوک سے نہ مرے کوئی انسان اتنی عزت تو ہے طبیبی بھی زردار کیزر کا آنچ لپیٹے ہوئے کیا برا ہے اگر مرز سے دشمنی بھی عبادت تو ہو ممبروں سے وعیدے ہیں ان کے لیے جو کہ کمزور ہیں وائزوں کی زبانوں سے ظالم پہ بھی تاری حیبت تو ہو میرے دانش ور اب تو مظلوم کے حق میں لکھو ذرا یہ جو مظلومیت میں ہیں دوبے ہوئے ان میں جو جو رت تو ہو یہ جو تعلیم ہے صرف نمبر کی حد تک ہی محدود ہے میرے معصوم بچوں کے ذہنوں میں تھوڑی لیاقت تو ہو یہ درس گاہیں بھی مثل بازار ہیں بک رہی ہیں یہاں علم میراث ہے اس کو حاصل کریں کچھ فضیلت تو اے میرے ہم وطن چین لے اپنا حق ہے یہی راستہ ظلم رہنا سکے اس جہاں میں کبھی یہ قیامت تو ہو ہم سنے حال دل ہم وطن سے کبھی اتنی فرصت تو ہو کیا خبر کب سواریں گے قسمت سبھی اتنی حمد تو ہو موسیقی